صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَا سَبَقَ شَيُّن پھر اگر کچھ ہو جائے کچھ ہو جائے مطلب کچھ الٹائی ہو گیا فَلَا تَقُلْ یہ مَتْ بُلْنَا لَوْ أَنِّي فَارْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا اگر میں ویسا ویسا کرتا تو یہ نہیں ہوتا تھا یہ مَتْ بُلْنَا اگر ایسا کرتا تو یہ نہیں ہوتا مطلب کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے نا کہ دو راستے سامنے ہوتے ہیں اب ایک انسان نے ایک راستہ چنا آگے بڑھا پھر کچھ الٹائی ہو گیا اب وہ بلتا ارے کاش میں وہ راستہ لیا ہوتا تو یہ نہیں ہوتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں ایسا نہیں بولنا نہیں بولنا فَلَا تَقُلْ یہ مَتْ بُلْنَا لَوْ أَنِّي فَارْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا اگر وہ وہ کرتا تو یہ نہیں ہوتا کیوں فَإِنَا لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانَ کیونکہ یہ اگر سے اگر سے شیطان کا دروازہ کھل جاتا ہے مطلب شیطان کو اوپننگ مل جاتی ہے مطلب کہ تم ہار جاؤں گے شیطان تمہیں ہرا دے گا اگر تم یہ اگر بولو گے اس سیچوئیشن میں ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ چیز پہلے سے ہے آسمان و زمین کے بننے کے پچاس ہزار سال پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں کتاب میں ریکارڈ کر دی تھی آپ اللہ کے علم سے اور جو چیز ہونی تھی وہ تو ہونی تھی کچھ بھی کرو یہ تو ہونا ہی تھا تو ہم صحیح چوائز کریں گے لیکن اس کے بعد کچھ ہو جائے تو پھر یہ بول کر کوئی فائدہ نہیں ہے اب کیا بولنا ہے اب رادر یہ بولو اب کیا کروں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ لوگ بھی ہرانے کے لئے آئے آتے ہیں لوگ بھی بولتے ہیں ارے تم ایسا کرتے نا تو تمہارے ساتھ ایسا نہیں ہوتا تھا اب لوگوں کو یہ بولنا ہے رکو یہ بتاؤ اب کیا کروں اب کیا کروں کیونکہ جو ہونا تھا ہونا تھا چلو گلتی سے سیکھیں گے لیکن اگر 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 بول بول کے شیطان کے لئے دروازہ کھل جائے گا